ساتھ مہا کی پریگنٹ ہو چکی ہے ساتھ مہا کی گابین ہے تو آپ کیسے پہچان کر سکتے ہیں کون کون سے ایسے ہاؤ بھاؤ دے کر کے دیکھئے کئی بار کیا ہوتا ہے کی بہت سارے جو پسو پلک بھائی ہے وہ جو تاریخ ہوتی ہے اے آئی کروانے کی یا اگر آپ سانڈ سے کرواتے ہیں اپنے پسو کو تو لکھتے ہیں نہیں ہیں تو یہ بہت بڑی گلتی کرتے ہیں ایک نام بھید آؤ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ تاریخ لکھ لیتے ہیں تب آپ کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری گائب ہیں دو ماہیں رہ چکے ہیں بیانے میں تو آپ اس کو ڈرائے میں چھوڑنے جیسی پر کیا یا اس کو الگ سے جو سنتولیت پسو آ رہا ہے اس کو بڑھانے کی آپ سکتا ہے کیونکہ پہلے آپ ڈیڈی کلو گرام دے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو دو کلو گرام تک کر لینا ہوتا ہے کیونکہ جو پیٹے میں بچہ پل رہا ہوتا ہے اس کو بھی آہار چاہیے تو ایسے میں دیکھیں یہ ساتھیوں اگر ہم ب بات کریں کیونکہ بچے کو بھی پوسٹن ہے وہ ماں کے ماں جو کھاتی ہے بچے کی تو اسی سے اس کو پوسٹن مل پاتا ہے تو آج کے شوڑے میں ہم بات کریں گے ہمارے خود کے ڈیلی فارم کی جو گائے ہے وہ ہے میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ گائے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے گائے ساتھ ماہ اس کو کمپلیٹ ہونے ہی والے انجاست دو تین دن بعد میں دیکھیں ابھی اس گائے کی اگر ہم پہچان کریں تو سب سے بڑی پہچان ہے یہ کھانا پینا خوب کرے گی ساتھیوں جیسے آپ کی گائے تین چیار مہینے سے زیادہ پریگنٹ ہو جاتے سمیں اس کے بعد اس کی بھوک ہے وہ دیری دیری بڑھتی ہے ابھی یہ فیلال ہے وہ بھوک کافی اچھی زیادہ اچھی خاصی ماترہ میں کرتی ہے دوسری اگر ہم پہچان کی بات کریں تو یہ پیٹ کا حصہ یہ دیکھیں پیٹ کی دونوں طرف دیکھیں گے آپ دیکھیں فلاؤٹ آپ کو آسانی سے نظر آ رہی ہے دیکھیں پیٹ آپ کو باہر کی طرف ہے وہ نکلا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ دیکھیں اور جب آپ محسوس کریں گے اگر صبح صبح کے سمیں میں تو آپ آپ کو یہاں سے وہ بچہ بھی پیٹ کے اندر ہلتا ہوا نظر آئے گا اس کے ساتھ اگر ہم اڈر کی بات کریں تو اڈر کا جو اوپر کا حصہ ہے یہ والا یہ والا اوپری حصہ ہے نا اس میں آپ کو تھوڑی سی دیکھیں سویلنگ ٹائپ نظر آئے گی باقی ہم نے ابھی اس یہ ڈرائیو میں چھوڑا ہے صرف تین چار دن ہوئے ہیں تو دیکھیں یہ جو تھن ہے ٹیٹ ہے یہ نورملی چیاروں دیکھیں آپ نورمل لگ رہے ہیں بلکل لیکن جو اوپر کا حصہ ہے اس میں دیکھیں آپ کو سویلنگ ٹائپ نظر آ رہی ہے جیسے سوزن ہے تو یہ بھی کیا ہے کہ یہ اپنے جو لیوٹی ہے جو اڈر ہے اس کی گروت ابھی شروع ہو چکی ہے اور دیری دیری جب تک تقریبا تقریبا بیانے کے آگے لگ بگ بیس پچیس دن رہیں گے تب جا کر کے پورا اڈر ہے وہ اچھ سے تیار کر پائے گی تو ابھی ہم نے ڈرائی پر اس کو رکھ دیا ہے اس کی بھوک ہے وہ بڑھ چکی ہے دیکھیں آپ اور ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ والا حصہ یہ جیس جیسے جیسے دن زیادہ جائیں گے یعنی لگ بگ آٹھ ماں کے ہوگی تب یہاں پہ آپ کو یہ گڑھا اور زیادہ دکھائی دے گا اور یہ جو پیٹ کا اوبار ہے یہ نیچے کی طرف آپ کو اور زیادہ دکھائی دینے لے گا اس کے ساتھ پچھے جو ویجنہ پرٹ ہے یہ بھی سمیہ کے ساتھ آپ کو یہاں سے تھوڑا سا فلاوٹ لیتے ہوئے نظر آئے گا یہاں سے آپ دیکھیں گے تو اور پچھے بھی جو اڈر ہے جو یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو سلوٹیں یہ ساری س ہوتا ہے کی انفیکشن ہوتا ہے پسو کو یا کوئی انہیں بیماری سے گرہ رہتا ہے تب اس کی جو گنڈیسن ہوتی ہے جیسے کی یہ جو آپ گئے دیکھ رہے ہو اس کو لمپی نے گھر لیا تھا تو یہ بھی لگ بھگ ساڈے ساتھ مہا کی پرائیگنٹ ہے تو ابھی دیکھیں اس کا ویجنہ پر یہ دیکھئے مٹ میلا جو ڈسٹرز ہے دکھائی دے رہا ہوا آپ کو تو کئی بار اس پرکار کا ڈسٹرز بھی دکھاتا ہے پسو بیان بیاتیس میں بیاننے کے جو دین ازدیک ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی تو کافی دوردش سا ہوئی تھی لمپی کے کان دیکھیں اس کے کان دیکھیں سڑ چکے ہیں پرکار سے یہ دیکھیں اتنے مطلب بھیانہ کیس کا جو لمپی جو تھا اس گائے کے تو فیلحال یہ گائے تو ابھی ساڈے ساتھ مہا کی ہو چکی ہے اس کی ایڈر کی جو کوالٹی ہے بھی گڑ بڑا گئی ہے اس کا پورا ڈائیجسن سسٹم ہے وہ خراب ہو چکا تھا بہت بڑے مشکل سے اس گائے کو ہم نے بچایا تھا لمپی سے ابھی یہ بھی ساڈے ساتھ مہا مہا کی گابین ہے لیکن اس پرکار کا مٹ میلے ڈسٹارج ہے وہ دو تین دنوں سے دکھاتی رہتی ہے یہ دیکھ سکتے ہو جبکہ یہ جو گائے ہے ساتھ مہا کی جو پریکنٹ ہے اس میں اس پرکار کا دیکھیں بلکل سکاپن یہاں پہ رہتا ہے بیجانہ پارٹ پہ کسی بھی پرکار کا ڈسٹارج آپ کو دکھائی نہیں دے گا آئی ہو ویڈیو آپ کو پسنے پسنے لائک کرنے چینل بنے سبسکراب کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائیں